ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجائے یہ وقت کاؤسمک کانٹیکسٹ کے اندر اتنا چھوٹا ہے جیسے فلکر آف سیکنڈ ہوتا ہے دیکھیں ایک جو مکھی ہے ایک مکھی خاص قسم ہے اس کی پوری زندگی چوبیس گھنٹے ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی وہ سیکسل ریپرڈکشن شروع کرتی ہے اپنا سب کچھ کرتی ہے سائیکل پورا کر کے مر جاتی ہے تو اس کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ بڑی طبیل زندگی ہے اسی طریقے سے اگر ہم کاؤسمک کانٹیکس میں دیکھیں تو ہماری ساٹھ ستر سال کی زندگی بھی فلکر آف سیکنڈ ہی ہے عبدالعباد کی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے کہ اس میں میں اور آپ ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے اگر آپ کو اس کا یقین نہ آئے تو قرآن حدیث اور واقعات اور آج کی دنیا میں ہم اثر زبانے میں ایسے واقعات موجود ہیں جس میں لوگ اپنی ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے شداد قارون اور فراؤن کا نام تو آپ نے سنا ہوگا مگر اسی طرح کے اور بہت سے کانٹیپریری لوگ بھی ہیں جو اپنی ایک بھی خواہش نہیں پوری کر سکے اس لیے کہ یہ ٹائم بہت تھوڑا ہے لیکن اس کا ایک پیراڈاکس ہے کہ یہ ٹائم اتنا زیادہ ہے کہ اس ٹائم میں ہم ایک لیگسی کریئٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم میں ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد جو کبھی نہ ختم ہونے والی دنیا ہے اس میں بھی اور اس کے درمیان میں جو قبر حشر اور درمیان کا ٹائم ہے اس سب میں بھی اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک عجیب پیراڈاکس ہے اچھا اگر اس پیراڈاکس لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زندگی گزارنے کی مختلف ستھیں ہیں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی زندگی گزارنے کی ستھوں کا تائین کیا جا چکا ہے لہٰذا دس ہزار سال پہلے جو گھوڑے تھے آج بھی گھوڑوں نے بس اتنی ہی ترقی کی ہے گھوڑوں نے کسی قسم کی All UK Horses Association نہیں بنائی ہوئی ان کا کوئی میڈیکل کالیج نہیں ہے ان کی کوئی UNO نہیں ہے اور وہ ویسے کہ ویسے ہی ہیں جیسے انسانوں کو کیا سخواب کے پر لگے ہوئے ہیں ہمارا بائیولوجیکل سسٹم گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم ریسپریٹری سسٹم سارے کے سارے بائیولوجیکلی ویسے کہ ویسے ہی ہیں بکنے کو زبا کرتے ہیں ویسی لیور نکلتا ہے ویسی گال بلیڈر ہوتا ہے ویسے سب کچھ ہوتا ہے آخر انسانوں نے کیسے اب آج سے دس ہزار سال تو چھوڑیے آج سے پانچ سال پہلے کے انسان اور آج کے انسان میں بہت فرق ہے جتنا اس بچے کو پتا ہے سکرات کو اتنا نہیں پتا تھا یہ بچہ سکرات سے زیادہ نالوجی ایبل ہے اور تو یہ کہ کیسے ہو گیا یہ اس لیے ہوا کہ جانوروں کی سطح کا تائین ہو چکا ہے جب جانور اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی لوڑ سطح اور اپر سطح کا تائین ہوتا ہے شاید اسی لیے جب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ایک گھنٹے کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ انسان کا بچہ جو اشرف المخلوقات ہے اس کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے ڈیڑھ سال لگتا ہے اور ڈیڑھ دو سال لگتے ہیں بولنے کے لیے ہم کہاں سے اشرف المخلوقات ہو گئے مچھلی کا بچہ اسی وقت سوئم کیسے کر سکتا ہے بتخ کا بچہ کیسے سوئم کر سکتا ہے بکری کا بچہ بھاگ جوڑ سکتا ہے اس لیے کہ ان کی اپر اور لور لیمٹ جو ہے وہ متعین ہے باقی تمام جاندار فل انسٹنٹس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں انسان پوٹینشلز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک بیج ہوتا ہے تو جس طریقے سے انسان اپنے آپ کو گروم کرے گا اپنے آپ کو ٹرین کرے گا اپنی تربیت کرے گا ویسے ویسے اس کے پوٹینشلز جو ہیں وہ انکریز ہوتے جائیں گے میں اس مختصر وقت میں کیونکہ بہت اور ضروری باتیں بھی ہونی ہیں اور اصل پرپس تو اس میں ایک چلہ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے لیے فنڈس کا اکٹھے کرنا ہے ذرا غور سے سنیے گا میں آپ کو ایک الگوریتم ارز کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی گزارنے کی سطحیں کیا ہیں زندگی گزارنے کی پہلی سطح یہ ہے کہ انسان پلیجر کے لیے اپنی زندگی گزارے جس چیز میں مزہ آتا ہے اس کو کرے چاہے وہ کھانے کی چیز ہے چاہے وہ پہننے کی چیز ہے چاہے وہ دیکھنے کی چیز ہے چاہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے یا کسی قسم کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کی پورا کرنے کی ایک خواہش ہے اس کے اندر لسٹ کو دیکھیں یہ انسانی زندگی کی سب سے نیچے کی سطح ہے آپ سوچیں گے کہ یہ جانوروں والی سطح ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ جانوروں والی سطح نہیں ہے کیونکہ جانور جو ہیں وہ لسٹ پر زندگی نہیں گزارتے جانور مزے کے اوپر زندگی نہیں گزارتے اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور ہوں جیسے آپ کا بیک گراؤن کچھ کا پاکستانی ہوگا ماشرہ سب کا ہی ہے جو وہاں رہتے رہے ہیں اگر آپ ایک گائے کو چارہ ڈالیں جب اس کا پیٹ بھر جائے تو جتنا مرضی لذیذ کھانا ہو آپ اس کو ایک تن کا اس کے موں میں نہیں ڈال سکتے وہ لذت کے لیے اپنی زندگی بلکل نہیں گزارتا ہمارے جو ریپروڈکٹیو زندگی ہے آپ نے دیکھا کہ جانوروں کے لیے اس کا تعلق لذت سے نہیں ہے وہ only reproduction کے لیے ہے اس لیے ایک بکری ہے گائے سال کے ایک مخصوص حصے میں اس پروسس میں سے گزرتی ہے گزرتا ہے ہے جانور اور اس کے بعد that's all کیونکہ وہ lust بیسٹ لائف نہیں ہے اگر انسان lust بیسٹ لائف کے جو مجھے پسند ہے میں نے کرنا ہے تو وہ جانوروں کی سطح پر نہیں ہے وہ سب animal level پر اپنی زندگی گزار رہا ہے وہ ہیوانی سطح پر زندگی نہیں گزار رہا وہ ہیوانوں سے نیچے کی سطح پر زندگی گزار رہا ہے اگر وہ مزے کی بنیاد پر اپنی زندگی جس چور چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں وہ کرتا ہوں تو یہ سطح ہیوانی بھی نہیں ہے ہاں اگر کوئی انسان ڈیزائرس لائف گزائے جیسی میری خواہش ہے میں ویسا کروں گا تو وہ پھر بچارہ جمپ کر کے ہیوان کی سطح پر آتا ہے مثلا ایک شخص کہتا ہے میری زندگی بہت اچھی گزری میں نے پہلے میں نے میند کی ایڈیوکیشن حاصل کی پھر میں اچھی مجھے جاب مل گئی پھر میں نے شادی کی پھر میرے چار بچے ہوئے میں نے انہوں بچوں کو اچھا پالا اچھا پال کے ان کو میں کیا اب میں بڑا ہو گیا ہوں اب میں پڑا ہوا ہوں مجھے چھے بیماریاں ہو گئی ہیں کس دن میں چلا جاؤں گا کتنی اچھی میری زندگی گزری میں بہت دکھ کے ساتھ آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ یہ زندگی ایٹ دا موسٹ ہیوانوں کے لیول کی زندگی ہے کیونکہ ایک مرغی بھی بچے ہوتے ہیں ان کے انڈوں پر بیٹھتی ہے بچے پیدا ہوتے ہیں بچوں کو چیل اگر اس کو لینے کے لیے آئے تو مرغی چیل سے لڑنا شروع ہو جاتی ہے بلی اس کو لینے آئے تو اس سے لڑنا شروع ہو جاتی ہے جب اس کے بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا دانت ان کا کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے پھر وہ نیکس ری پروڈکشن سائیکل میں چلی جاتی ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی میں کروں تو میں اپنے طرف سے نہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ بزرگوں کے حوالوں کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم صرف بیزائرس لائف گزار رہے ہیں اور پھر بھی ہم جتنا مرضی زور لگائیں ہم جانوروں کے قریب نہیں ہو سکتے جس آئیڈیل طریقے سے بکری اپنے بچے کو پالتی ہے انسان کبھی بھی اس آئیڈیل طریقے سے نہیں پالتا آپ پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ بکری کا بچہ کیسے پالے گا ہم اپنے بچوں کے بارے میں پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ بدماش بنے گا یا کوئی نیک آدمی بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے بھی زندگی گزارتے ہیں تو ایٹ دا موسٹ ہم اینیمل لیول پر زندگی گزاریں گے تو پھر ہیومن لیول کی زندگی کیا ہے ہیومن لیول کی زندگی یہ ہے کہ ڈیزائر سے اوپر ایک لیول ہے جس کو ہم نوبیلٹی کہتے ہیں نوبیلٹی کا مطلب چیریٹی نہیں ہے نوبیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا جو بینیفیشری ہے وہ میرے میرے سپاؤس اور میرے جو ایمیجیٹ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے علاوہ جن کو میں نہیں جانتا ان کا بینیفیشری کوئی اور بھی ہو جب ہم اس لیول پر چلے جاتے ہیں تو اب ہم ہیومن لیول پر زندگی گزارتے ہیں انسان کا انسان ہونا انسان کا بکرے سے مختلف ہونا بھیڑ سے مختلف ہونا کسی اور جانور سے مختلف ہونا اس لیے ہے کہ انسان صرف اپنی ضرورتوں کو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق پورا نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو چاہے وہ مالی ہوں چاہے وہ جانی ہوں چاہے وہ ایموشنل سپورٹ ہو چاہے وہ سائیکولوجیکل سپورٹ ہو چاہے وہ کوئی کمپینینشپ ہو یا جو بھی یا آئیڈیولوجیکل سپورٹ ہو اس سب کے اندر اس کے بینیفیشری اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں اور جب اس کے بینیفیشری اور لوگ ہوتے ہیں تو تب یہ انسان انسانی سطح پر آتا ہے اور جب انسان انسانی سطح پر آتا ہے تو پھر کیا کمال ہوا انسان تو وہ تھا ہی اس کو تو انسانی سطح پر آنا ہی چاہیے تھا اگر ایک ڈاکیا خط پہنچاتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھو مجھے انعام دو میں نے خط پچھایا تو آپ نے پھر کیا کمال کیا وہ تو اس کا کام ہی تھا تو اگر ہم انسانی سطح پر بھی زندگی گزارتے ہیں تو that is what was expected from us ہمارا potential تو انسانی سطح سے سپر ہیومن لیول ہے سپر ہیومن سے کاسمک لیول ہے کاسمک لیول سے گوڈلی لیول ہے no one can be god but we can live our life at گوڈلی لیول تو اللہ ہمیں توفیق دے وقت کم ہے ہم یہ ان سارے سٹیپس کی ڈیٹیل کسی وقت ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کم از کم انسانی لیول پر تو اپنی زندگی گزارنی چاہیے اب انسانی لیول پر زندگی گزارنے کے لیے کیا کریں take home بڑی فلوسافکل یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں take home message بتا کے میں آپ سے اجازت لوں گا take home message یہ ہے ہم میں سے جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب پندرہ سیکنڈ کے لیے میں خاموش ہوں گا یہ سوچیں کہ میرے اور آپ کا اس دنیا میں آنے کا پرپس کیا ہے لیکن وہ ویگ نہیں ہونا چاہیے میرا پرپس ہے کہ میں نیک انسان بن کے جاؤں it means nothing میرا بقصد ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں یہ nothing کیونکہ یہ observable behavior نہیں ہے میں کہتا ہوں میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں اس کا کچھ مطلب نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں میں روزانہ چار کلومیٹر چلوں گا میں اتنی سائیکلنگ کروں گا میں کوک یعنی فزی ڈرنکس نہیں پیوں گا یہ observable ہے تو بہت دفعہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا پرپس بتائیں تو لوگ کہتے ہیں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں یہ بہت زبردست ہے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات آپ سوچئے جو observable behavior ہے جو reproducible behavior ہے جو learnable behavior ہے جو آپ کسی کو convey کر سکتے ایسا جو دیکھا جاسے دوسرا دیکھے میں نیک بننا چاہتا ہوں لیکن یہ نہیں پرپس سے بہت مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو پتا لگے گئی اس پرپس کے بطابق زندگی گزار رہا ہے تو میں آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوں کہ آپ کا کیا پرپس ہے آپ میں پندرہ سیکنڈ کے لیے خاموش ہوتا ہوں اور میں آپ سے پوچھوں گا بھی نہیں کہ آپ کا کیا پرپس ہے آپ دل میں پلیز سوچئے یہ exercise میں پہلے کہتا تھا کہ جی بتائیں کونسا پرپس ہے آپ بتائیں آپ بتائیں لیکن ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ یعقوب نشتر میں ایک ہوئی alumínائی ہم سے کوئی پانچ سال سینئر بیچ کے لوگوں کی تو مجھے انہوں نے یادہ سپیکر بلا لیا اور زندگی کہ پرپس آف لائف پر بات کریں پرپس آف لائف پر بات کریں تو میں نے ان سے آرتے کہا کہ بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں پندرہ سیکنڈ میں خاموش ہوں گا پلیز آپ بتائیں کہ آپ کا پرپس آف لائف کیا ہے پندرہ سیکنڈ بعد ایک بزرگ جو امریکہ میں تھے he was an orthopedic surgeon ووٹ کے کھڑے ہو گئے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں میری زندگی کا مقصد کیا ہے میں تو یہی سمجھتا رہا کہ میں بچے کو پال رہا ہوں پیسے کمار رہا ہوں بڑی سجدیاں کر رہا ہوں یہ میری زندگی کا مقصد ہے تو میں نے نا یہ exercise بہت بڑا شرمندہ ہوا تو میں نے exercise یہ کرنی چھوڑ دی کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جب اپنے جل میں جھانتے ہیں تو ان کو actually پتا نہیں ہوتا میرا جینے کا کیا purpose ہے اگر وہ کچھ plan بنا سوچ بھی رہ ہوتے ہیں وہ بہت wave ہوتا ہے اس لیے میں اب یہ نہیں کہتا اگر ہمیں پتا ہے ہم بڑے خوش قسمت ہیں اگر ہمیں پتا نہیں ہے تو مہربانی کر کے آج رات کو کم از کم یہ home work تو ہم کر لیں آخر میں اس دنیا میں جی رہا ہوں تو میرا کیا purpose ہے آپ نے گھر میں ایک مزدور رکھا اس نے گھر میں مزدوری کی آپ نے اس کو مزدوری دی اور اسے کہا بھائی بھی تم کل بھی آ جانا کیونکہ وہ useful تھا کل رات لاکھوں لوگ مر گئے لاکھوں لوگ ایسے تھے کہ ان کا first relation جو ان کے ساتھ سویا تھا وہ مر گیا کل رات ایسا ہوا آج کی رات بھی ایسا ہوگا ہر روز ہزاروں لوگ دنیا میں مر رہے ہیں میں اور آپ وہ نہیں ہیں آخر مزدور کو ایک دن کس بات کا ملا ہے کہ ہم تمہیں زندگی ایک دن اور دے رہے ہیں کل اس لیے کہ تم نے اچھا کام کیا کل وہ اچھا کام کیا ہے یہ ہم سب کا سوچنا بہت ضروری ہے اچھا جو بھی آپ سوچ لیں گے میں آپ کو بالکل نہیں بتاتا کہ آپ یہ ہونا چاہیے میں صرف تین باتیں آپ کو بتاتا ہوں یہ تین یارڈ سٹکس ہیں جو کچھ بھی آپ نے سوچا ہے اس یارڈ سٹکس سے میر کر لیجئے اگر وہ اس یارڈ سٹک پر پورا اترتا ہے تو آپ کا purpose of life بالکل ٹھیک ہے اور آپ اور میں animal اور maybe supra human اور maybe supra human پر زندگی گزار رہے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ اوس یارڈ سٹک پر نہیں آرہا تو آپ کو تکہ کیا ہے and we are very blessed people that if we can make our purpose of life just one breath before our death even then Allah subhanahu wa ta'ala gives us guarantee of Jannah so this is why it is very important that as long as we are breathing as long as we are breathing as long as we are alive we have got a chance now these three yardsticks number one whatever you think is your purpose of life it should not be your need this is the first yardstick this is perfectly fine I am not saying this is bad but this is your need this is not your purpose of life if the purpose of life which you have devised in your mind and thought of in your mind is your need then this is not a purpose this is actually keeping us on animal level so whatever your purpose you have thought I am sure that all of you have got a purpose which is not your need then it is perfectly fine and if whatever purpose you think is your purpose of living and breathing on this planet is if it is your need please revise it that may be your need میں بالکل نہیں کہہ رہا پیسے نہ کمائیں پیسے جتنے مرضی کمائیں پیسے کو اللہ نے خیر کہا ہے لیکن پیسے کو اس کی جگہ پر رکھیں آپ کے باس دو لاکھ روپیہ ہے نا پاکستانی اور دو لاکھ روپیہ کا سنیک سکن کا جوتہ آتا ہے تو آپ دو لاکھ روپیہ کا سنیک سکن کا جوتہ خرید لیں مگر یہ جوتہ دس روپیہ کی ٹوپی کو ریپلیس نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ دو لاکھ کا جوتہ ہے تو اس کو سر پہ نہیں رکھنا تو پیسہ بلفل بہت ضروری ہے لیکن یہ need ہے need سے اوپر گیا تو یہ اسی طرح ہے کہ دو لاکھ کی ٹوپی آپ نے سر پہ رکھ لی تو وہ بہت خطرناک ہوگا نمبر ایک تو یہ پہلی بات ان شور الحمدللہ جو بھی ہمارا پرپس ہے وہ میری ضرورت نہیں ہے ضرورت اپنی جگہ پر ہے اس کے لئے جتنا مرضی کام کریں دوسری یارڈ سٹک جو بھی آپ کا پرپس ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے میں انشاءاللہ ایک سال کے اندر اندر میں نے فلانی گاڑی لینی ہے مرسیڈس لینی ہے اب آپ نے ایک سال کے بعد گاڑی لے لی تو آپ کا پرپس پورا ہو گیا تو we should die on the next day اگر ہم نے ٹائم پورا کیا ہوا ہے جیسے میں ارز کیا نا کچھ شیئر بھی کہتا ہوں تو میرا ایک شیئر ہے تجھے پانا میرے جینے کا مقصد تجھے پانا میرے جینے کا مقصد تجھے جب پا لیا تو کیا کروں گا اگر ہم نے مقصد اپنا ٹائم باؤنڈ بنایا ہوا ہے تو اگر وہ دس سال میں پورا اسی لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ویسٹ میں شکر ہے ہم لوگ نہیں ہم جو دیسی لوگ ہیں نہیں امریکہ ہمیں ادھر ویسٹ کے اندر کیوں وان تھرڈ آف دی پاپولیشن جو ہے وہ فلوکسٹین اور انٹی دیپریسن ڈرگز کے اوپر ہے سویسائٹ کا انسیڈنس کیوں زیادہ ہے عجیب عجیب ہلیے آپ کو غیر انسانی کیوں نظر آ رہے ہیں عجیب سیکسول بہیوئر کیوں ارینج کر رہا ہے لوگ کیسے ایک رشتے کو ایک رشتہ دوسرا رشتہ تیسرا رشتہ چوتھا رشتہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہاں وسائل بہت زیادہ ہیں یہاں مال بہت زیادہ ہے دیکھیں جو کار وہاں کا کوئی شہنشاہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے یہاں کسی فیکٹری میں ورکر اس کے پاس وہ گاڑی موجود ہو جو گھر کی آسائشیں وہاں سوچتا ہے ہو سکتا ہے یہاں ایک مزدور کو وہ آویلیبل ہو تو جونکہ ہم نے اپنا پرپس وہ بنایا ہوتا ہے جو بڑا ایزیلی اچیویبل ہوتا ہے تو اس کے بعد سوائے خودکشی کے کچھ باقی نہیں بچتا ایک جو سپرچول ویکیوم کریئٹ ہو جاتا ہے اس ویکیوم میں سوائے خودکشی کے کوئی چارہ نظر نہیں آتا یا abnormal behavior یا جس کو ایک ہماری technical term میں کہتے ہیں psychiatry میں flip syndrome flip syndrome ایک بیوی دوسری بیوی پھر ایک اور اس کو چھوڑ دیا ایک اور کر دیا ایک گھر دوسرا گھر وہ چھوڑ دیا ایک job دوسری job اس کو چھوڑ دیا پھر اس دنیا کو چھوڑ دیا تو یہ دوسرا پہلی yardstick یہ تھی کہ our purpose should not be our need دوسری yardstick یہ ہونی چاہیے کہ our purpose should not be time bound اس کی سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا دنیا کے آخری انسان آنے والے آخری انسان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا اب آپ یہ دیکھئے آپ نے تو 23 سال محنت کی مگر اس purpose کا momentum کتنا زیادہ ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نام اور مثالیں آپ دنیا میں دیکھ لیں عبدالسطاریدھی کو دیکھ لیں اور لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے کام کیا ہے غیر مسلم بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کا کام کا momentum ان کی دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری تو جو میرا اور آپ کا purpose ہے اس کے اندر یہ دوسری شرط ہے اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ جو بھی ہمارا purpose ہو وہ noble ہو اور noble کی definition میں نے یہ بتائی تھی کہ whatever we work hard to achieve that purpose and whatever we yield from that the beneficiaries of that yield should be someone other than myself my spouse and my immediate dependents اچھا لیکن please یاد رکھئے charity is not nobility charity کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سردیوں میں اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ سارے ہم اپنے ملازموں کو دے دیتے ہیں ہمارے جو ملازم ہیں ہم ان کے بچوں کو سکولوں کی کتابیں دے دیتے ہیں this is charity charity بری بات نہیں ہے charity بہت اچھی ہے مگر جس society کے اندر charity بہت زیادہ ہوتی ہے وہ indicator ہوتا ہے کہ وہاں کچھ لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ ہی کٹھا کر لیا ہے اور وہ اب اس کو آگے دے رہے ہیں nobility is beyond that nobility is when actually you raise the level of people who are around you ہمارے گھر میں ایک ملازم تھا ہم ملازموں کو چیزیں دے دیتے ہیں اسی دوران میں اس ملازم کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور میرا بھی میں مثال دے رہا ہوں میرا بھی بیٹا پیدا ہوا میرے بیٹا ڈاکٹر بن گیا وہ جو ملازم کا بیٹا تھا اب وہ پہلے اس کا اببہ میرے جوتے پالش کرتا تھا اب وہ میرے جوتے پالش کر رہے ہیں لیکن ان کو ہم ہر مہینے کھانا بھی دیتے ہیں ان کو سب کچھ دیتے ہیں this is charity nobility is کہ وہ ڈاکٹر نہ بنتا کم از کم اس کو میٹرے کرا کے کہیں کوئی کلر کی لگایا ہوتا کہیں کوئی دکانی کھول کے دی ہوتی کوئی اس کیلی پلا کے دی ہوتی تو raising the level of the people is actually nobility تو I've finished because some other my brothers have to come and talk to you take home message please just think of purpose of our living on this planet we are not made useless so number one what is our purpose number two that purpose should not be our need number two it should not be time bound number three it should be noble and today is the opportunity to we're at